دیکھئے ہمارا عام آدمی پارٹی کا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم لوگ انداتا کا سممان کرتے ہیں ہم لوگ انداتا کی تنمندھن سے سیوہ کرنا چاہتے ہیں پھر چاہے ہماری پنجاب کی سرکار ہو یا ہماری دلی کی سرکار ہو ہمارے کام میں آپ کو وہ نظر آئے گا ہم نہیں برسا سکتے اپنے کسانوں کے اوپر لاتھیاں پنجاب کے اندر ہم نہیں اپنے سٹیڈیمز کو جیل بنانے کی اجازت دے سکتے دلی کے اندر کیونکہ ہم کسانوں کا سممان کرتے ہیں ان کا جو یوگدان ہے سماج کے اندر ہر موں کو کھانے کو دیتے ہیں ہر پیٹ کے لیے اناج پیدا کرتا ہے کسان اس کا ہم سممان کرتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے ہم آدمی پارٹی کی یہ سممان کیوں کرتے ہیں کیوں کیونکہ ہریانہ میں اس وقت ایک بہت کمزور مکہ منتری ہے جو ہریانہ کی 65-70 فیصدی آبادی جو کسانی سے سیدھے طور پر جڑی ہوئی ہے ان کی سمسیاؤں کو جانتے بوجھتے ان کو پتا ہے کہ کسان کو سمسیاؤں کرز میں دبے ہوئے ہیں کسان ان کو پتا ہے کہ کسانوں کو صحیح مول نہیں ملتا ہے اپنی فصل کا اس کے باوجود بھی بودی سرکار کے سامنے ایک اشارے پر گھٹنے ٹیک دیئے کھٹر صاحب نے اور اپنے سٹیڈیموں کو جیل بنانے کی اجازت دے دی اپنی پولیس کو ان کے اوپر آسو گیس کے گولے برسانے کی اجازت دے دی ربڑ بولیٹ ان کے اوپر فائر کی جا رہی ہیں چھرے ان کے اوپر پھینکے جا رہے ہیں جس سے ان کو نقصان ہو رہا ہے ڈرون کے ذریعے آتنکی علاقوں میں جہاں پہ کابو سے باہروں آلات وہاں اس طرح کی ایکٹیویٹی کی جاتی ہیں ڈرون کے ذریعے آسو گیس کے گولے چھوڑے جا رہے ہیں دو دو ہزار آسو گیس کے گولے ایک ایک دن میں چھوڑے جا رہے ہیں یہ عام آنویہ ہے یہ انٹرنیشنل جو ٹریٹیز ہوتی ہیں ان کا بھی اولنگن ہے کہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر اپنی جنتہ کے اوپر اس طرح کا عام آنویہ ویبار کیا جا رہا ہے عام آدمی پارٹی کا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم انداتا کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان کی مانگو کے ساتھ کھڑے ہیں ایم ایس پی کیوں نہیں ملنا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس بتانے کو ایک کارن نہیں ہے ایم ایس پی دیش کے ہر کسان کو ملنا چاہیے اگر اس کے لیے کوئی بھی سنگھرش کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے لیکن وہ سمبان آدمی کی پنجاب سرکار کیوں نہیں کر رہی ہریانہ کے کسانوں کا سمبان اسوائیل کا پانی بھی کر رہے ہیں کیونکہ سپریم پورٹ نے آدیس دے رکھے پھر بھی وہ یہاں کے کسانوں کا سمبان دیکھئے یہ سارے فیلئر جتنے بھی آپ سوال پوچھ رہے ہیں یہ سارے کالے قانون موڈی جی لائے تھے بعد میں مافی بانگ کے واپس لینے پڑے آج سپریم کورٹ نے پوچھتے تھے کہ کہاں ہے گھوٹالا کہاں گھوٹالا آج سپریم کورٹ نے آئی نہ دکھا دیا موڈی جی کی سرکار کو کہ یہ جو الیکٹورل بانڈ ہے یہ سب سے بڑا گھوٹالا ہے اتحاس کا اس میں ہزاروں کروڑ روپے انہوں نے کک بیک کے روپ میں کمپنیوں سے لیے ہیں اب وہ سارا اجاگر ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا کہ کون سی کمپنی کو کتنا فیور کیوں کرتے تھے موڈی جی وہ سارا کچھا چکھا کھل کے سامنے آئے گا یہ ساری چیزیں اگر آپ ان کو کنیکٹ کر کے دیکھو اس ویل کا مدہ بھی کس سے جڑا ہوا ہے یا تو موڈی جی نے جھوٹ بولا تھا جب 2019 میں ہریانہ کے اندر ریلی کرنے آئے تھے پرادھان منتری جب ریلی کرنے کے لیے آتے ہیں اور منچ سے بولتے ہیں انہوں نے سپش طور پر یہ کہا تھا کہ پاکستان میں ہریانہ راجستان پنجاب کے حق کا پانی بہکے جا رہا ہے پاکستان کا پانی روک کے میں ان سارے راجوں کو دوں گا یا تو پرادھان منتری جی اس وقت جھوٹ بول رہے تھے پرادھان منتری جب کوئی بات بولتے ہیں تو مطلب دیش کی سرکار بولتی ہے وہ بات اس کا مطلب وہ تتھیاتمک تھی سب کو چیک کر کے بولا تھا پرادھان منتری جی نے اگر اس وقت بولا تھا تو پانچ سال ہو گئے اس بات کو دوبارہ کیوں نہیں اس کے اوپر ایک ایٹ بھی رکھی انہوں نے کیوں اس کے اوپر ایک بھی کام نہیں کیا اس کا مطلب اس میں بھی فیل ہو گئے موڈی جی پوری طرح سے یہ سارے فیلئر موڈی جی کے ہیں پروپیگنڈا کے ذریعے ان کو کسی نہ کسی کے سر پر مڑنا چاہتے ہیں ابھی کسانوں کو بدنام کر رہے ہیں آج میں دیکھ رہا تھا کہ دلی میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے دلی میں جام لگایا کسانوں کی وجہ سے ارے کسان دلی سے دو سو کلومیٹر دور ہیں سارے راستے پولیس نے بند کر رکھے ہیں سیمنٹڈ پچھتر چھتر سال میں دیش کی آزادی کے بعد سے گاؤں کی سڑکیں شہر کی سڑکیں ہائی ویز سٹیٹ ہائی ویز یہ سب کچھ ہم نے بنایا تنکہ تنکہ جوڑ کے انہوں نے اڑتالیس گھنٹے کے اندر انہوں نے سب پہ سیمنٹڈ سٹرکچر کھڑے کر دیئے سب لوگوں کی زندگی روک دی کوئی بیو سائے کے لیے نہیں جا سکتا کوئی شادی بیعہ کے لیے سراسر امانویہ ہے اور یہ سرکار ڈنڈے کی بھاشا سے اپنی جنتہ سے بات کرنا چاہتی ہے اس کا جواب جنتہ ہی دے گی میں تو آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ پنجاب کو بھی پانی چاہیے راجستان کو بھی پانی چاہیے ہریانہ کو بھی پانی چاہیے دلی کو بھی پانی چاہیے دیش کے ہر حصے کو پانی چاہیے اور جہاں جہاں پانی کی ضرورت ہے ان کو پانی اپلبد کرانا کیندر سرکار کی موڈی جی کی ذمہ داری ہے اپنے مو سے بولے ہوئے ان کے شبد یا تو موڈی جی جیسے تین کالے قانونوں کے اوپر انہوں نے مافی بانگ کے واپس لیے یا تو موڈی جی کہیں کہ بھری ریلی میں ہریانہ کے اندر ہریانہ کے کسانوں کو جھوٹ بول کے گئے تھے کہ پاکستان جا رہا ہے ہمارے اکھا پانی اس کو لے کے آئیں گے اب پاکستان سے پانی پنجاب تو نہیں لا سکتا یہ تو آپ مانتے ہوں گے پاکستان کے ساتھ جو بائی لیٹرل ایشیوز ہیں یا جو پانی روکنے کا معاملہ ہے وہ تو کیندر سرکاری اس پر نردنے لے گی کیندر سرکار تو ان میٹنگز کے بیچ میں پردان منتری بیٹھ کے مکہ منتریوں کے بیچ میں بات کرنے کو بھی راضی نہیں ہے ان کو مزا آتا ہے دو پردیشوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھنے میں ان کو مزا آتا ہے کسانوں کو کے اوپر گولیاں برستے ہوئے دیکھنے میں جب کسانوں کے اوپر پولیس کو انہوں نے گولیاں برسانے کے لیے چھوڑا لاتیاں چلانے کے لیے چھوڑا تو دو دن کے لیے ویدیش بھرمن پہ چلے گئے کہ پیچھے سے اپنے آپ پولیس ان کو سلٹ لے گی تو نشت طور پر یہ دربہ بنا ہے دیش کی جنتہ کے پرتی دیش کے کسانوں کے پرتی جو موڈی جی ان گوڑ وشیوں کے بیٹھ کے مکہ منتریوں کے بیچ میں بات کرنے کو بھی راضی نہیں ہے ان کو چلانے کے لیے چھوڑا لاتیاں چلانے کے لیے چھوڑا تو دو دن کے لیے ویدیش بھرمن پہ چلے گئے کہ پیچھے سے اپنے آپ پولیس ان کو سلٹ لے گی تو نشت طور پر یہ دربہ بنا ہے دیش کی جنتہ کے پرتی دیش کے کسانوں کے پرتی جو موڈی جی ان گوڑ وشیوں کے اوپر بھی پندرہ منٹ بھی اروند کے جریبال جی نے کہا تھا پندرہ منٹ مجھے ہی دے دو چائے پینے کے لیے تو ہم ساتھ بیٹھ کے اس کے سمادھان پہ چرچہ کر سکتے ہیں آج تک پردھان منٹری جی کے پاس وہ پندرہ منٹ نہیں نکل پائے اس کا مطلب بی جے پی کی پردھان منٹری موڈی جی کی نیت نہیں ہے کسانوں کو پانی دینے کی چاہے وہ پنجاب کا کسان ہو ہریانہ کا ہو راجستان کا ہو یا دلی کا ہو یہ پانی دینے کی ذمہ داری بھی موڈی جی کی ہے اور ان کی نیت نہیں ہے پانی دینے کی اس لیے نہیں مل پارے نہیں تو دو منٹری آ رہے ہیں تو پہلی بات تو وہ احسان نہیں کر رہے یہ دو سال پرانا موڈی جی کی سرکار کا وعدہ ہے جب انہوں نے تین کالے قانون واپس لیے تو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ایم ایس پی گارنٹی قانون کے بارے میں پوزیٹیو لی سوچیں گے اور اس پر نرنے لیں گے تو اگر دو سال بعد ان کی سرکار جانے والی ہے موڈی جی کی سرکار جا رہی ہے کچھ مہینے میں تو ان کی سرکار کے کیے ہوئے وعدے کا حساب کسان ان سے نہ لیں تو کیا کریں اگلی سرکار سے لیں اس لیے ان کی سرکار رہتے کسان ان سے حساب مانگنے آ رہے ہیں اور یہ وہ حساب دینے سے بچنا چاہتے ہیں کسی بھی طرح سے دو مہینے نکالنا چاہتے ہیں اس کے بعد تو ان کی سرکار جائی رہی ہے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہم hopeful ہیں ابھی بھی ہم کو امید ہے کہ اگر صدبدی بے بھگوان کے اندر سرکار کو اور میٹنگ کے اندر وہ پوزیٹیو لی اس کے اوپر بات کریں لیکن جو ہمارے پاس جانکاری ہے میٹنگ میں جو کی پوائنٹس ہیں ان کے اوپر کوئی چرچہ نہیں کرنا چاہتی مودی سرکار اور کسانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے دھمکیاں دے کے ان کو دبا کے ان کو ڈرا کے اس آندولن کو واپس کرانا چاہتے ہیں اس آندولن کو فیل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں یہ اند آتا ہیں انہی کا اگایا ہوا انہاج وہ منتری بھی کھاتے ہیں اور پردھان منتری بھی کھاتے ہیں اگر یہ جس دن چاہیں گے یہ اس دن اپنی بات کو منوانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں پہلے بھی انہوں نے تین کالے قانون واپس کرائے تھے مس پی گیرنٹی قانون بھی سرکار کو دینا ہوگا دیکھیں انیلوج جی تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہائی کورٹ نے بھی ڈانٹ لگائی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ ان کو گریہ منتری کس لیے بنایا گیا ہے ہریانہ کے اندر یا تو کسی کسان سنگٹھیں کی کوئی کال ہو کی وہ ہریانہ کے اندر پردرشن کریں گے ہریانہ کی سڑکیں جام کرنے کی کوئی کال ہو کسی کی کسی کسان سنگٹھن نے ہریانہ میں کسی پردرشن کے بارے میں کچھ نہیں کہا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانا کانی سنی وہ سنا ہے آپ نے کہاوت یہ وہی حال ہے ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا کہ بھائی دلی جا رہے ہیں یہ کسان پنجاب سے جا رہے ہیں ہریانہ سے تو ہو کے گزر رہے ہیں نا ہمیں اپنے کانسٹیوشن کا نائنٹین ون ڈی ہمارے کانسٹیوشن کا آرٹیکل ہے جو ہمیں یہ ادھکار دیتا ہے کہ پورے دیش کے اندر ہم فریلی کہیں بھی گھوم سکتے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی کسی طرح کی یہ کانسٹیوشن کے اس رائٹ کو ہم سے چھین رہے ہیں ہمارا مولک ادھکار چھین رہے ہیں جنتہ کا مولک ادھکار چھین رہے ہیں آنیل وجی سے میں امید نہیں کرتا کہ ان کو سمیدان کے آرٹیکلز کی کوئی جانکاری ہوگی کسی پڑے لکھے سمجھدار وقتی سے پوچھ لیں کہ یہ مولک ادھکار ہی ہیں چھے جن کے آدھار پہ دیش کی جنتہ یہ کہتی ہے کہ ہم کو آزادی ملی ہوئی ہے ان کو آزادی چھیننے کا کوئی ادھکار نہیں ہے وہ اس وقت مولک ادھکار چھین کے لوگوں کی آزادی چھیننے کا کام